اے شہیدوں اے حیدر کے پیاروں تم کو زہرہ دعا دے رہی ہیں تم کو زہرہ دعا دے رہی ہیں تم کو زہرہ دعا دے رہی ہیں جاکر شہید نکمی نے تاب اندالبررہ و تقوی کے تحت ہر اس تحریک کا ہر اس مومنٹ کا ساتھ دیا جو ان آرزووں کو لے کے چلنے والی تھی جب پاکستان کی سرزمین پر آمیر زیاء الحق نے اپنی مرضی کا دین نافذ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کے اندر ظلم کرنے کا آغاز کیا تو انیس سو اسی کا جو کنونشن تھا اسلام آباد کے اندر اس کے اندر ڈاکٹر شہید نکمی کا مفتی جعفر حسین قائد مرہوم کا ساتھ ایک واضح روشن چیز ہے سب جانتے ہیں کہ اس وقت آئی اے سو کا اور ڈاکٹر شہید نکمی کا کتنا مضبوط رول تھا اس اجتماع کو منظم کرنے میں اس اجتماع کو فروٹ فل بنانے میں لوگوں کو منظم رکھنے میں اور پھر اس جو تحریک چلی جو لوگ نکلے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرح عظیم رول تھا ان جوانوں کا اور نہ جوانوں کا جب شہید قائد قائد بنے تو یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر نکمی کی عارضوں میں مجسم طور پر انہیں شہید قائد میں نظر آئیں لہذا ڈاکٹر شہید نکمی قائد کے دست و بازو بن گئے قائد شہید کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تمام مشکلات اور نشیب و فراز میں وہ شہید کے ساتھ رہے جب شہید کے لیے اندرونی طور پر بہت مشکلات تھی بہت سے علماء جو شہید کے مقابلے میں سٹینڈ لے رہے تھے ڈاکٹر شہید نکمی نے دوستی اور دشمنی کا میار شہید قائد کو قرار دیا وہ شہید قائد میں اپنے آئیمہ کی جھلک دیکھتے تھے وہ شہید قائد میں اس زمانے کے عظیم انقلاب کے پیشوا کی تصویر دیکھتے تھے مجسم تصویر دیکھتے تھے انہیں مجسم آرزوں کا نمونہ پاتے تھے لہذا پاکستان کی سرزمین پر جب شہید قائد کو رابر بنایا گیا تو ہراول دستے کی شکل میں موجود تھے پورے پاکستان کے اندر گلگت بلتستان سے لے کر سندھ کراچی اور کوئٹا اور بلدستان تک شہید قائد کا ساتھ دیا جہاں جہاں آئیس ہو گئے یونٹس تھے مراکز تھے وہ شہید قائد کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور شہید قائد کی تحریک کو ایک طاقت بکشی شہید قائد کوئی بھی سرامی کوئی بھی مومنٹ اور تحریک اس میں جوان بڑا نقش رکھتے ہیں بڑا رو رکھتے ہیں اس مومنٹ کی وہ طاقت ہوتے ہیں زور ہوتے ہیں اس کا اور شہید قائد کی تحریک کا زور اور طاقت اس وقت آئیس ہو گئے جوان تھے جن کی تربیت اور رہنمائی ڈاکٹر شہید نکوی کرتے تھے تو ڈاکٹر شہید نکوی پاکستان کی سرزمین پر ظالم اور استبدادی قوتوں کی آنکھ کا خار تھا وہ وہ ایک الہی انسان تھا اپنی آرزور آرمانور کے حصول کے لیے وہ مہاجر تھا وہ ہجرت کرتا رہتا تھا وہ سفر کرتا رہتا تھا وہ اپنے آپ کو اس نے محدود نہیں کیا تھا وہ ایک عظیم نمونہ عمل ہے کسی بھی اسلامی تحریکی جدجوت کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بہانہ کر گئے لگ تھلگ نہیں کیا بلکہ وہ میدان میں موجود رہے اور ڈاکٹر شہید نکوی کی سیرت یہ کہتی ہے کہ آرزور اور آرمان رکھنے والے لوگ فضول قسم کے بہانے بنا کر اپنے آپ کو لگ تھلگ نہیں کرتے بلکہ اس مومنٹ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اگر وہاں پر کوئی کمی اور خامیوں اس کو دور کرنی کوشش کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں آگے پڑھ کے چیزوں کو سنبھالتے ہیں وہ عوضوں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں بضائر ڈاکٹر شہید نکوی کا ممکن ہے شہید قائد کی تحریک کے اندر کوئی بظاہر عوضہ نہ ہو لیکن وہ ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ کام کر رہے ہیں ہر جگہ ساتھ دے رہے ہیں مشکلات دور کرنے میں ساتھ دے رہے ہیں رکاوٹوں سے مور کرنے میں ساتھ دے رہے ہیں جہاں دیکھیں وہ موجود دردر آتے ہیں لہٰذا اس شخصیت کو اگر ہم نمونہ عمل بنا لیں تو ہم آئیسولیشن سے نکل آئیں گے پاکستان کے اندر ڈاکٹر شہید نکلی جیسے لوگ کم دنیا میں آئے ہیں ہمیں فخر ہے کہ جب ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم تھا جب ہر طرف بادہ پرستی تھی جب ہر طرف کمولیشٹوں کا زور تھا سوشلیشٹوں کا زور تھا جب ہر طرف ریجڈ رائٹ ونگ کے لوگوں کا زور تھا اس زمانے میں حد وسط رائے وسط یعنی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے وہ اٹھے اور جوانوں کو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر انہوں نے لیفٹسٹ بننے سے کمولیشٹوں کے بلاک میں جانے سے جماعتوں کا حصہ بننے سے انہوں نے روکا اور ان کو ایک ایسا اپشن دیا ہے ایک ایسا راستہ دکھایا ہے جو ان کو انبیاء کی تحریک کے ساتھ منسلک کرتا ہے جس پر چلنا عبادت ہے وہ راستہ جس پر انبیاء اولیاء آئیمہ لے بیت چلے تاریخ انسانیت کے شریف ترین انسان جس راستے پر چلے اس راستے پر جوانوں کو چلایا اور اس کے بعد جب مفتی صاحب آگئے شہید قائد آگئے تو ڈاکٹر شہید کی تحریک میں اور غصت پیدا ہوگی اس عظیم پلیٹ فارم کے اندر پہلے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر تھے پھر قومی سطح کے اوپر پورے ملک کے اندر اپنی اس مومنٹ کو لے کے وہ چلے اور الحمدللہ آج پاکستان کے آپ جس کونے میں جائیں جہاں جائیں دو شخصیتوں کے تربع شدہ لوگ ملیں گے یا شہید عارف حسینی کے یا ڈاکٹر شہید نقوی کے ڈاکٹر شہید نقوی ایک پاکستان کی سرزمین پر ایک بہار کی نشانی تھی ایسی بہار جو اپنے ساتھ امیدیں لے کے آتی ہے جو اپنے ساتھ جذبے اور ولولے لے کے آتی ہے جو اپنے ساتھ ایک نئی زندگی لے کے آتی ہے جو اپنے ساتھ ایک نشات لے کے آتی ہے جو اپنے ساتھ پاکیزہ ترین آداف لے کے آتی ہے لہذا ڈاکٹر شہید نقوی ہمارے لیے ایسی شخصیت ہیں جو رول مارڈل ہیں ہم انہیں نہیں بھول سکتے ہم انہیں کبھی نہیں بھولا سکتے وہ ہماری زندگی ہیں ہماری تحریکوں کی زندگی ہیں وہ وہ ڈاکٹر شہید نکوی ہمارے شعور کا نام ہے ہماری بصیرت کا نام ہے ڈاکٹر شہید نکوی ہمارے عمل کا نام ہے ہماری مطاوت اور استقامت کا نام ہے جو بغیر کسی خوف و خطر کے دنیا کے ظالم ترین سسٹمز کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوتا ہے سینہ تان کے شجاعت اور بہادری کے ساتھ شجاعت بھی ہے بہادر بھی ہے حکمت رکھنے والا بھی ہے مدبر بھی ہے اور عیسار و فداکاری کرنے والا بھی ہے منکسر مزاج بھی ہے متوازے بھی ہے کسی پروٹیکول کو قبول نہیں کرتا جب ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر اپنے ہاتھ سے وال چاکنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے زمین پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوتا ہوا نظر آتا ہے شہید قائد کے زمانے میں وسائل نہ ہونے کے برابر تھے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے لیکن شہید ڈاکٹر محمد علی دکوی جیسی شخصیات جو شہید کے ساتھ تھی ہر کمی کو پورا کر رہی تھی وہ ایک غیرت مند انسان تھا اس کے اندر دینی غیرت تھی وطن کی غیرت تھی دینی ناموس کا احساس تھا تکفیریت کو سب سے پہلے سمجھ کر تکفیریت کا مقابلہ کرنے کے لئے اٹھا تکفیریت کو رسوان کیا اور اپنی زندگی میں بڑی حد تک تکفیریت کو اس نے شکست پہ ڈالی تھی اگر خدا اسے زندگی دیتا شہید پاکستان کی سرزمین پر تکفیریت کی یہ صورتحال نہ ہوتی پاکستان کے اندر شیعہ سنی جنیٹی اشتی آرزور ارمان دعا دے نہیں ہے اے ندر اے بہادر جیالوں ام تو زہرہ دو